نوبل ایک شخص ایک بزرگ ہے اللہ کے بہت بڑے نام حبیبِ عجمی ان کی بارگاہ میں بیٹھا بیٹھا رو رہا تھا زارو قطار رو رہا ہے حبیبِ عجمی کی بارگاہ میں بیٹھ کر حبیبِ عجمی بہت بڑے بزرگ کا نام ہے بغداد شریف میں رہتے ہیں حبیبِ عجمی فرماتے ہیں کیوں رو رہا ہے کہنے لگا حضور کیا کروں پرانی زندگی کو جب سوچتا ہوں تو رو نہ آتا ہے فرمائے کیسی تھی تیری پرانی زندگی کہنے لگا حضور کوئی گناہ نہ چھوڑا جو میں نے کیا نہ حضور کوئی ایسا کام بنا چھوڑا نہیں جو میں نے کرنا لیا تو پھر اب روتا کیوں ہے کہنے لگے حضور کیا بتاؤں ایک بارہ سال کا بچہ میری زندگی میں آیا اور میری زندگی بدل کے چلا گیا صرف بارہ سال کا کیسا تربیت یافتہ بچہ تھا کیسا رنگا ہوا بچہ تھا کہ آیا اور ایک ہی دن کے اندر مجھے رنگ کے چلا گیا مجھے رنگ کے چلا گیا آپ کہہ دیو نا کہ جو دیکھا اسی کا رنگ تیرے اوپر چڑ گیا اپنے اوپر محمدی رنگ ایسا چڑھا کے بیٹھ ایسا نبی کا رنگ نبی کی محبت کا رنگ چڑھا کے بیٹھ ایسا اسلام کا رنگ چڑھا کے بیٹھ کہ جدر سے نکل جائے تیرا کرتار دے دے تو تیرے رنگ میں رنگ کا نظر آئے تیرا کرتار دے بابا فرید نے اپنے دوستوں کو نماز پڑھوا دی کہا نماز پڑھو کیا ملے گا شکر ملے گی اور رنگ میں رنگ دیا نمازی بنا دیا آج کا دوست شرابی بناتا اکل کا نمازی بنا رہا حبیبِ عجمی فرماتے تو بتا معاملہ کیا ہوا کہنے لگا حضور میں شرابے پیتا تھا حضور میں جوا کھیلتا تھا حضور میں سٹا کھیلتا تھا میں عباش تھا میں ٹپوری تھا کوئی ایسا بنا کام نہیں تھا جو میں کرتا نہیں تھا اب صرف دل کے کانوں سے اسے نہ تھوڑی دیر کے لیے خدا کی قسام تم نے اگر اپنی اولادوں کو تو اچھی تربیت دے دی اور خود نہ دے اس لکھو تو ان علماء کی چوکھٹ پہ بھی ابھی مدرسے پھنے ہیں ابھی مسجدوں کے منار تمہیں پکار رہے ہیں ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ سارے درواتے پندھو گئے نہ امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے ابھی علماء کی کمی نہیں ہے ان کی چوکھٹ پہ بھیج دو اگر سال دو سال بھی ان کی چوکھٹ پہ بھیج دیا تو یہ حساب انکہ بھیجن گے حساب انکہ بھیجن گے لرہا میں منا نہیں کر رہا ای 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 پی ای اسzenے آپ خوب بناوا ای پی ایس بھی بناوا ای ای ایس بھی بناوا وکیل بھی بناوا جو دوکٹر بھی بناوا انجینئر بناوا پائلٹ بھی بناوا مگر سب سے پہلے سب سے پہلے تربیت ان علماء سے دلاؤ تاکہ تیرا بیٹا اگر ڈاکٹر بن جائے تو ایک ہاتھ سے نسخہ لکھ رہا ہو اور زبان سے مصطفیٰ کا درود پڑھ رہا ہو فائدہ کیسا نہ کرے گا ہر درد کی دبا ہے سلی علی محمد تعویز ہر بلا ہے سلی علی محمد کہنے لگا حضور کوئی گناہ تھا نہیں جو میں نے کرنے لیا تھا حبیب عجمی سے عرض کر رہا فرمایا پھر کیا ہوا اب کیوں روتا پچھتا تھا کیوں ہے عرض کرنے لگا حضور کل کی بات میری بیوی نے کہا تھا آج گھر پہ بہت بڑا فنگشن کرنا چاہتے ہیں اپنے سارے دوستوں کی دعوت کر دو کہنے لگا حضور میں نے سارے دوستوں کی دعوت کر دی جتنے بھی عباش سٹے باش شرابی جواری میرے دوست میں سب کی دعوت کرایا میں گھر پہ آیا میری بیوی نے کچھ کھانے پینے کا سمانتظار سے خرید لائے شام کو پارٹی ہوگی بڑی دعوت ہوگی ہنگامہ ہوگا رقص و شرور کی محفلے سجائی جائیں گی جلسہ میں آنے والے گھر کرو کہنے لگا میں بزار گیا حضور بزار جانے کے بعد میں نے کھانے پینے کا سازے سمان خرید لیا اور خرید لے کے بعد میں نے ایک پوٹلی بنا لیا اور پوٹلی بنانے کے بعد میں نے ایک مزدور کی تلاش کی کہ کوئی مزدور ہو میری پوٹلی اٹھا تو میرے گھر لے چلے کوئی مزدور نہ ملا میں چار قدم آگے بڑھا تو ایک بارہ سال کا بچہ کھلا تھا چہرے پہ حسن کی برسات تھی چہرہ دیکھ کے لگتا تھا کہ چاند کا ٹکڑا میں نے کہا بیٹا کیسے کھڑے ہو بچے نے کہا میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں مزدور ہوں مجھے مزدوری کی تلاش ہے میں نے کہا بیٹا مجھے مزدور چاہیے تجھے مزدوری چاہیے آ میری پوٹلی اٹھا میرے گھر تک لے چل تجھے تیری مزدوری دے دوں گا بچے نے کہا میں راضی ہوں میری پوٹلی کے قریب آیا میں نے کہا بتا کتنا لے گا بچے نے کہا تین دینار میری مزدوری چلتی ہے میں چھوٹا ہوں بلو کو تو زیادہ بھی مل جاتی ہے مگر میں تو چھوٹا ہوں مجھے تین دینار دی جاتی ہے تین دینار میں میں نے بچے کو تیہ کر لیا میں نے جب پوٹلی اٹھا کے بچے کے سر پر رکھی وزن زیادہ تھا اس کی عمر کم تھی بچے کے قدم ڈگمگانے لگے جب میں نے پوٹلی سر پر رکھی تو بچے کا سانس پھول گیا جب میں نے پوٹلی سر پر رکھی بچہ چلا تو بچہ ہاں اپنے لگا سانس اکھڑنے لگا پسینے میں شراب اور ہو گیا کپلے بھی کے پسینے میں نہا گیا جلسے میں آنے والے کبھی تیرے گھر میں کوئی مزدور کام کیا کرے تو اس کی کمزوری کا بھی خیال کیا کر اس کی عمر کے تقابے کا بھی خیال کیا کر اگر کل گوہا تمہارے گھر میں کام کرنے آ جائے تو چوان کے برابر اس سے کام لینے کی کوشش نہ کرو اسے مزدوری پوری نہیں دو مگر اس پر گوجہ حل کا ڈالو اگر کوئی کمزور ہے تو اس کے ساتھ صلاح رہنے سے کام لے اگر تُو نے اس پر رہن کیا اللہ دلے کے رحم کرے گا کمزور اسے درابر کا کام نہ لیا کرو وہ جو اس میں آنے والوں پہلے لگا میں ظالم انسان تھا میرے دل میں رحم تھا کوئی نام و نشان تک نہ تھا بچے کا سانس اکھل رہا تھا مگر میں تقاضی پر تقاضی کر رہا تھا جلدی چل میرے گھر میں تیرنا ہو جائے میرے بھی بھی انتدار کر رہی ہے کہ میرے مہمان آنے لگے ہوں گے بچہ بہت زیادہ تھک گیا اور تھکن سے چور چور ہو کے بچوں کہ قدم دھیرے دھیرے مدھم پڑھ لے لگے میرا گزر ایک بستی سے ہوا میری بستی سے پہلے بھی ایک بستی پڑھتی تھی دوپہر کا وقت تھا جب اس بستی سے گزرانا میں تو مسجد میں معزن آزان زہر پڑھ لیا تھا بچے کے کان میں جب زہر کی آزان کی آواز آئی نا تو بچے نے میری پوٹلی کو زمین پر گرا دیا میں نے کہا بیٹا تھک گیا بچے نے جواب دیا تھکنے کی وجہ سے نہیں آزان ہو رہی ہے پہلے نماز پڑھوں گا بعد میں تیرا کام کروں گا ذرا زور سے بول دو سبحان اللہ آپریٹر صاحب ذرا اس کا ایک کو بڑھاؤ بھونج بڑھاؤ ایک منٹ کے لیے ایک اور بھونج دونوں بڑھاؤ دو آواز تینوں بڑھاؤ دو جتنا بڑھاؤ سکو بہت اچھا بولا رہے ہیں آپ میں ایک اپنا بہت اچھا ہلو اور بھائی ہے موزن بکار رہا تھا اور یہ سن رہا تھا اللہ ملے کیا اللہ ملے کیا اے 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 ا اس سے پہلے کہ تمہاری نماز ہوں تم نماز شروع کر دو اشہد اللہ 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 بیٹھا تھا اور کل بارہ منٹ بچی اور مجھے ایسا لگ رہا جیسے بارہ منٹ ہوئی ہے مدے پتا چلا آپ کو نہیں پتا چلا نا ایک گھنٹے سے زائد میں بول چکا ہوں اور آپ کو پتا نہیں چلا بس یہ بارہ منٹ اور سنئے اس کے بعد آپ کا جلسہ آگے چلے گا انشاءاللہ اللہ آپ سنیں اور محبت سے بولیں سبحان اللہ حبیبِ عجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہنے لگا حضور میں نے بچے سے پوچھا بیٹا اگر میں نماز نہ پڑھنے دوں تو کیا کروگے بچے نے جواب دیا اگر تُو نماز مجھے نہیں پڑھنے دے گا تو تجھے کیا ملے گا میں نے بچے سے پوچھا اگر پڑھنے دیا تو کیا ملے گا بچے نے جواب دیا تین دینار مزدوری تیہ ہوئی ہے تو مجھے نماز کی اجازت دے دے ایک دینار مزدوری کم دے دینا یار کیا تربیت ہے اس بچے کو میں نے کہا بیٹا دو دینار لے کے ماں کی قدموں میں جائے گا ماں کے پاس جائے گا ماں پوچھے گی میرے لال یہ تو بتا روزانہ تین دینار لائے تھا آج ایک کم کیوں لائے ہے تو بچے نے دواب دیا سن جب میں شام کو گھر پہ جاتا ہوں اور ماں کو مزدوری کا پیسہ رقم دیتا ہوں تو میری ماں رقم بعد میں ہاتھ میں لیتی ہے بلکہ ایک حساب مجھ سے پہلے لیتی ہے حبیبِ عجمی سے بولا حضور میں نے بچے سے پوچھا وہ کون سا حساب ہے جو تنی ماں تنی مزدوری کی رقم سے پہلے لیتی ہے تو بچے نے جواب دیا جب میں شام میں جا کے اپنی ماں کے ہاتھ میں مزدوری کی رقم دیتا ہوں تو میری ماں کہتی ہے یہ رقم بعد میں دے پہلے یہ بتا کہ آج مزدوری کیا ہے تو نماز کہاں کہاں پھر پکے آیا ہے زہر کہاں پلا ہے اثر کہاں پلا ہے مغرب کہاں پلا ہے اگر میری عیب نماز بھی چھوڑ جائے تو میری ماں میری مزدوری کا پیسہ قبول نہیں کرتی میری ماں کہتی ہے جو پیسہ نمازیں چھوڑ کے کمایا گیا ہو میں اسے اپنے استعمال میں نہیں لاؤں گی کہنے لگا جب بچے کی میں نے اتنی بات سنی تو اتنی محبت ہو گئی ایسا لگتا تھا کہ اسے پیر بنا لوں میں اس کا مرید ہو جاؤں گا اسے کہتے ہیں اپنے ہی رنگ میں رنگ ڈالا آئے آئے بچے نے ایک لمحے میں اپنی چھاپ چھوڑ دیا کینے لگا میں نے بچے سے کہا جا تجھے تیری پوری مزدوری بھی دے دینا اوہ نماز بھی پڑھ لیں بچے نے نماز پڑھ لی نماز پڑھ کے آیا اب بچہ اتنا اچھا لگ رہا تھا حبیبی اجمی سے کہتا تھا میں نے کہا بیٹا یہ پورٹلی میرے سر پہ رگوا دو میں لے کے چلتا ہوں تجھے تیری مزدوری دے دوں گا بچے نے منع کر دیا میری ماں نے کہا جو کرنا نہیں وہ لینا نہیں بیٹا جو کرنا نہیں جس پہ حق نہیں وہ لینا نہیں جو کرنا وہی لینا اللہ اللہ کہنے لگا میں نے بچے کے سر پہ پوٹلی لگوا دی بچہ پھل چلنے لگا لیکن اب پوٹلی بچے کے سر پہ تھی وزن مجھے لگ رہا تھا محبت جو ہو گئی تھی جس سے محبت ہو جائے اس کی خوشی تیری خوشی ہو جاتی ہے اس کا غم تیرا غم ہو جاتا ہے اس کی تکلیف تیری تکلیف ہو جاتی ہے کہنے لگا میں بچے کے کبھی دائیں چل رہا تھا کبھی بائیں چل رہا تھا بار بار دعائیں کر رہا تھا یا اللہ میرا گھر جلدی آ جائے بچے کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی ایسا اپنے رنگ میں رنگا تھا آج تم کہتے ہو زمانہ گالیاں دے رہا ہے آج تم کہتے ہو زمانہ ہمیں کرچی نگاہ سے دیکھ رہا اگر پڑی کے مصطفیٰ کو چھولنا ہے وجہ بربادی اسی سے قوم ہوئی دنیا میں بے اتدارت نہیں ہمیں تو کرنی ہے شاہن شاہ بتا کی رضا جوئی وہ جو اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی ارے ایک بار سچائی کا راستہ پکڑ کے تو دیکھ زمانہ تورے پیچھے پیچھے نہ چلے تو کہنا ایک بار تُو سچائی کا راستہ تو پکڑ جب ہم شرابیں پیئیں گے تو لوگ ہم سے کیا خوش ہوں گے جب ہم سٹے کھیلیں گے جوا کھیلیں گے تو لوگ ہمیں کیا سینے سے لگائیں گے جھوٹ کی منڈی میں سب سے زیادہ نمبر ہمارا آتا ہے لوگ ہم پہ کیا تبار کریں گے کہنے لگا حضور بچے کا جب میں نے یہ رنگ دیتا تو محیرت میں پڑ گیا میں دعائیں کر رہا تھا یا اللہ میرا گھر جلدی آجائے یا اللہ میرا گھر جلدی آجائے کیا زمانہ ہے کبھی یوں بھی سزا دیتا ہے میرا دشمن مجھے جینے کی دعا دیتا ہے گھر آگیا المختصر گھر آگیا بچے نے پوٹ لی لگ دی اور بچہ کہنے لگا لا میری تین دینار میں نے جانا میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا میرا سارا رقم خرچ ہو گیا تھا میں نے کہا بیٹا ایک منٹ رکھ گھر میں سلا کے دیتا میں پوٹ لی اندر لے کے گئے میں نے بی بی سے کا مزدور دروازے پہ بیگم جلدی سے تین دینار دو اسے دینا بیگم نے پھیلے سے تین دینار نکالنا شروع کیا میں نے مزدور کا پورا قصہ سنا دیا کیا بتاؤں بیگم آج جو مزدور ہے بڑا ہی لا جواب ہے چہرے پہ حسن کی برسات ہے تربیت یافتہ ہے کس نیک ماں کا بیٹا دیکھو تو ایسا لگتا ہے ایسا لگتا ہے تو دین کے لن میں رضا ہوا ہے جب میں نے اپنی بیگم کو یہ کہا تو میری بیگم نے کہا اسے گھر میں لے لیا شرابیوں کو اندر لاتا جواریوں کو سٹے بادوں کو اندر لاتا آج اللہ والا آیا دروازے پہ چھوڑایا اندر لا گھر میں آئے گا قدم پڑے گا تو رب کی رحمت جھمہ جھم برسے گی میں بچے کے پاس گیا بے بارہ میں بھی محبت کرتا تھا میں بھی چاہتا تھا کہ بچہ گھر میں آ جائے میں نے کہا دوٹا گھر چلو دوپہر کا کھانا تیار ہے دستر خان لگا ہوا ہے میرے بچے تمہارے منتظر ہیں میں تمہاری مجدوری دے رہا ہوں مگر میرے دستر خان پر چل کر دو لکھنے کھانے نہ میرے بچے بھی راضی ہو جائیں گے تیرا بھی پیٹ بھر جائے گا جلسے میں آنے والوں سنوے گے طلب جاؤ گے بچے نے منع کر دیا میں نہیں کھاؤں گا حبیر اجمہ نے فرمایا کیوں منع کیا ہج کرتا ہزیر میں نے بچے جگہ کیوں نہیں کھائے گا بچے نے کہا میں روزہ دار ہوں اس لیے نہیں کھاؤں گا بھئی روزے سے ہوں اور بھئی روزے سے ہوں میرا روزہ اس لیے نہیں کھاؤں گا میں نے کہا ہائے بچے تیری عمر اتنی چھوٹی ہے اور تو روزہ رکھے ابھی تو رمضان کا مہینہ بھی نہیں ہے بچے نے جواب دیا میں نے ماں کی گود میں جب آنکھ کھولا نا میں نے ماں کو روزے رکھتے دیکھا تو میں نے ماں کو دیکھ دیکھتے اپنی بھی عادت ہو گئی یہ روزہ رکھ لے بیوی سے آکے میں نے کہا وہ نہیں آئے گا روزہ رکھے بیوی نے کہا مجھے ہر حال میں چاہیے بیگم نے کہا ہر حال میں چاہیے عرص کرنا لگا حضور میں دوبارہ دروازے پائے میں نے کہا بیٹا اگر دوپہر میں نہیں کھاؤ گے تو شام میں افطار کر کے چلے جانا بچے نے میری دعوت قبول کر لی گھر میں آ گیا جب بیوی کی نظر پڑی تو بیوی دیکھی تو دیکھتی رہ گئی میں نے کہا نظر ہٹتی نہیں بیوی نے جواب دیا مجھ سے کہنے رہے کہ جتنوں کی دعوت کر کے آیا تا سب کی کینسل کر دے میں نے پیچھا کیا بات آج پارٹی کینسل آج کوئی پارٹی نہیں ہوگی بیوی نے جواب دیا پارٹی تو ہوگی مگر دنیا دار کی نہیں اب روزے دار کی ہوگی ایک نظر میں رنگ میں رنگ دیا آپ کو شرابی بنا دیتے ہیں لوگ آپ کو جھوٹا بنا دیتے ہیں آپ ایسے دین کے رنگ میں رنگ جاؤ کہ جدر جاؤ زمانہ تیرے رنگ میں رنگتا نظر آئے بس بہت جلدی بہت جلدی میں آپ کو لانا چاہتا ہوں جا لارا ہوں میرے جلسے میں آنے والوں ذرا خور کرنا کہنے لگا بچے نیفتار کیا مغرب کی نمات پڑی بچہ جانے لگا بیوی میں کئی سے روگ لے جب سے ہی آیا میرے گھر میں رہت کرے میں جھما جھم برز رہی گھر بڑا اچھا لگ رہا جہاں نیک اللہ کے بندے رہتے ہوں وہ جگہ بھی اچھی لگتی ہے وہ جنگل میں رہنے لگیں تو جنگل میں منگل ہو جاتا ہے صحیح بتا رہے ہیں اپریٹر صاحب تھوڑا آواز اور بڑھا دیں بڑی محنت کرنا پڑ لئے تھوڑی دیر اور بولوں گا بڑھا دیجئے اللہ والا رہنے لگے جہاں جنگل میں منگل آپ شرابی کو جواری کو محل میں پٹھا دینا محل کاٹنے دوڑے گا نہوست کی وجہ سے امیروں کی کوٹھیوں میں دل نہیں لگتا اللہ والا کی چھوپڑی ہمیں دلدہ ہے لعنت بھی تو برستی ہے نا گناہوں کی وجہ سے ہاں کہنے لگے میں نے بیوی کا اشارہ پایا میں نے بچے سے کہا بیٹا عشاء پڑھ کے یہیں سو جاؤ فجر پڑھ کے چلے جانا راستہ لمبا ہے رات ہو گئی کیا کروگے بچے نے یہ بھی میری بدعوت کو قبول کر لیا بچہ کہنے لگا عشاء کی نماز پڑھ کے مہمان روم بتا دے وہیں سو جاؤں گا تھد گیا ہوں بچہ چلا گیا اور مہمان روم میں جا کر دروازہ لگا لیا اور بچے آرام کرنے لگ گیا میری بیوی نے مجھے کہا کھانا کھا لے حبیب اجمی سے کہتا حضور جب میری بیوی نے کھانا پیش کیا تو مجھے کسی کی یاد آئی حبیب اجمی فرما کہ کس کی یاد آئی عز کم لگا حضور میری جوان بیٹی تھی جو پیروں سے معذور تھی ہاتھوں سے معذور تھی چل نہیں سکتی تھی اپنے ہاتھ سے ایک لقمہ کھا نہیں سکتی تھی اپنے ہاتھ سے میں اسے کھانا کھلاتا تھا اپنے ہاتھ سے اس کا مو دھولاتا تھا آج میری بیوی نے جب مجھے کھانے کو کہا تو میں نے کہا اے بیگم میں تو اپنی بیٹی کو کھلانا بھولی گیا کمرے میں انتظار کر رہی ہوگی میں نے کہا پہلے کھانا اپنی بیٹی کو کھلا کے آتا ہوں اپنے بیوی سے کھانا لے کے بیٹی کے کمرے میں گیا بیٹی کے کمرے میں جیسے ہی قدم رکھا حبیبِ اجمی سے عرض کرتا میری بیٹی پکار اٹھی او باپ آج اتنی دیر کیسے کر دیا میں نے کہا بیٹی مہمان اتنا اچھایا ہے کہ اس کی وجہ سے تجھے بھول گیا بیٹی نے کہا کیسا مہمان ہے جو تو مجھے بھول گیا جواب دیا ایسا مہمان ہے تجھے تو تجھے میں خود کو بھول گیا میں نے خود نہیں کھایا ہے میری بیٹی نے کہا کیسا مہمان ذرا مجھے بتا کہنے لگا میں کھلاتا جا رہا تھا میمان کو بتاتا جا رہا تھا میمان کا جب قصہ سنایا ہے میری بیٹی مسکرا کے بولی میمان اتنا نیک ہے تو آج پوری رات بھی نہ کھلاتا تب دوشی کو آنا کرتی کھلا کے اپنی بیٹی کو مو دھلا کے اپنی بیٹی کو لٹا کے چادر اڑھا کے دروازہ لگا کے آ گیا میں نے بھی کھانا کا لیا وہ کھانے کے بعد میں اپنے کمرے میں سو گیا حبیبی عجمی سے کہتا حضور آبی رات کا سناتا تھا میرے مہم گیت میں کالا تھا بیٹی اپنے کمرے میں مہمان اپنے کمرے میں میں میری بیوی اپنے کمرے میں آبی رات آئی میرے دروازے پہ کس نے دست پر دی حبیبی عجمی سے ارنس کرتا حضور میری آگ کھڑی میں نے کہا دروازے سے آواز آئی بابا دروازہ کھولو تمہاری بیٹی کھڑی ہے یہاں اے درہ زور سے بولو یار درہ زور سے بولو جو آج تک اپنے ہاتھ سے لقمہ نہ کھا سکی ہو جو آج تک ایک قدم نہ چل سکی ہو جو بکلانگر مہتا جو معذور ہو وہ بیٹی کہہ رہی ہے بابا دروازہ کھولو تمہاری بیٹی کھڑی ہے بتاؤ تاجب ہوگا کہنی ہوگا اچھم نہ ہوگا کھڑی ہے کھڑی نبا حضور میں حیرت میں پڑ گیا نتاج جنہ پڑ گیا اللہ میری بیٹی کے تو بڑے بڑے ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا تھا بڑے بڑے حکیبوں نے لا علاج کر دیا تھا اللہ یہ میری بیٹی کے گھڑی ہو ماتے بے پشینا گیا جلدی سے اٹھ کے دروازہ کھولا ماشاءاللہ نعرہ تقبیر نعرہ رسالت شائر ہندوستان سیف رضا کانپوری سیف رضا واحدی نعرہ تقبیر نعرہ رسالت ہندوستان کا وہ انوکہ لہجہ جسے سیف کانپوری واحدی کہتے ہیں آپ کے سامنے موجود ہیں انشاءاللہ تارا آمد بری حواظ آپ صرف کریں گے ماشاءاللہ سیف کانپوری صاحب کی آمد آمد ہوئی میرے فوراں بعد آپ سیف صاحب کو سنیں گے اور میرا ٹیم جو میں نے کہا تھا ایک منٹ باقی ہے اور اس ایک منٹ کو بولوں گا اور دو چار منٹ اور بولوں گا بس بات ختم کر دوں گا توجہ فرمائے آپ بہت اچھا آپ نے سنا نہیں بہت اچھا آپ نے یقیناً حضرت اسی جلسے کو کامیاب کہتے ہیں ایک آدمی بھی نہیں گیا ہے ایسا سن رہے ہیں رات کا ایک بجا ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے رات کا آٹھ بجا ہو جیسے جلسہ شروع ہوا ہو اللہ کامیابی آتا فرمائے لوگوں اب میری یہ تقریر بچی ہے یہ پوری تقریر کا نیچوڑ اللب بلوباب بچا ہے ذرا آپ محبتوں کے ساتھ سن لینا دل کے ساتھ سن لینا اللہ تعالی آپ کو سلامت رکھے توجہ کے ساتھ سنتے رہے میرے بھائی سنتے رہے کہنے لگے کہ میں نے جب دروازہ کھولا تو کیا دیکھا کہ واقعی میری بیٹی اپنے پیروں پہ کھڑی ہے جو باپ پوری زندگی یہ بوجھ لے کے جی رہا ہو کہ میری بیٹی کا کیا ہوگا آج وہ بیٹی صحیح سلامت ہے خوشی کا عالم کیا ہوگا میں نے کہا بیٹی یہ کرشمہ کیسے ہو گیا بڑے بڑے ڈاکٹروں نے لائی علاج کر دیا تھا بڑے بڑے حکیموں نے لائی علاج کر دیا تھا میری بیٹی یہ کرشمہ کیسے ہو گیا میری بیٹی نے جواب دیا باپ تو تو مجھے کھلا پلا کے چلا گیا مجھے پوری رات میند نائی اسی مہمان کے تصور میں کھوئی رہی کروٹ پہ کروٹ بدلتی رہی جب آدھی رات گزر گئی دل نہ مانا میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی مولا دنیا کے حکیموں نے لائی علاج کر دیا ہے مگر نیکوں کے صدقے تو دعاوں کو قبول کرتا ہے میرے دھر میں جو مہمان آیا ہے اگر واقعی نیک ہے تو اس کا صدقے مجھے شفا دے دے وہ میرے باپ اتنا کہنا تھا کہ اللہ نے مجھے شفا دے دیا اللہ نے مجھے شفا دے دیا باپ نے اتنا سنا تو جھومتا جا رہا تھا اعلان کرتا جا رہا تھا جب ان کے گدابر دیتے ہیں شہان زمانہ کی جھولی مہتاج کا جب یہ آلم ہے مختار کا آلم کیا ہوگا بیٹی جھومتی جا رہی تھی کہتی جا رہی تھی نکاح و علی میں وہ تاثیر دیکھیں بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھیں کہنے لگی باپ چل اس مہمان کا شکریہ تو ادا کر دیں کس کمرے میں تُو نے ٹھارایا مہمان باپ کو پکڑ کے جب میں اس کمرے میں پہنچی حبیبِ عجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے جب میں میں بیٹی کے ساتھ اس کمرے میں گیا میں نے دروازہ کھولا تو مہمان بستر سے غائب تھا کمرہ خالی تھا محیرت میں پڑ گیا اللہ میرا مہمان کہا گیا میں نے غور سے دیکھا اس کے بستر کو تلاش کیا تو اس کے بستر پہ کاغذ کا ٹکڑا پڑا تھا میں نے کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا تو تین لائن لکھا تھا کتنا تین لائن لکھا تھا پہلی لائن میں لکھا تھا ہم نے تمہارا گھر چھوڑ دیا ہے اس لیے کہ ہمارا راز کھل گیا ہے اللہ والے اپنے آپ کو چھپا چھپا کر رکھتے ہیں ریاکار اپنے آپ کو دکھا دکھا کر رکھتے ہیں اللہ والے چھپا تھا اپنے آپ کو کہنے لگا میرا راز کھل گیا اس لیے میں نے تیرا گھر سوڑ دیا اور دوسری لائن میں لکھا تھا میں جانتا ہوں تجھے ہم سے محبت ہو گئی ہے اگر محبت ہو گئی ہے تو تُو سچے دل سے توبہ کر لے دنیا میں ملیں یا نہ ملیں مرنے کے بعد مدان محشر میں ملاقات ہوگی حبیبِ عجیبی سے کہتا حضور بچے سے محبت اتنی ہو گئی اس نے اپنے رنگ میں ایسا رنگ دیا تھا اس کا ہر ہر جملہ میرے دل پر نشتر کی طرح چوب رہا تھا اس کی ہر ہر بات میرے لئے حرف آخر بن چکی تھی اس کی ہر ہر خواہش میری تمنہ بن چکی تھی اس کا ایک ایک جملہ میری زندگی کی خواہش بن چکی تھی اس نے کہا توبہ کر لے لکھا تھا میں نے کاغذ کا پرزہ چھوڑا سجدی مگر کے توبہ میں آ گیا یا اللہ مجھے معاف کر دے مولا میرے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے مولا میں نے بڑے گناہ کیے یا اللہ منہ شراب پیا جوا کھلے سب کو معاف کر دے اتنا کہنا تھا کہ میرے دل کی دنیا بدل گئی میں نے تقریب کے شروع میں کہا تھا کہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو جلسے میں آنے والوں سچے دل سے توبہ کرو تو اللہ رحمت کا پلم پھیر دیتا ہے اللہ دل کی دنیا بدل دیتا ہے کر لے گا توبہ کری تو دل کی دنیا بدل گئی ایسی دل کی دنیا بدلی کہ اممال کی چاہت نہ رہی تخت و تاج کی چاہت نہ رہی سونا چاندی کی چاہت نہ رہی اب تو دنیا سے دل اٹھ گیا اب تو اس دل میں اگر کوئی بسا تھا تو آمینہ کا لال بس گیا تھا اس میں اگر کسی کی محبت ہو تو مدینے والے مصطفیٰ کی تھی جلسہ میں آنے والوں ذرا غور کرنا کہنے لگا میں نے توبہ کرنی لوگوں اگر سچے دل سے توبہ کر لو اللہ ایسا کر دیتا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے توبہ کر کے میں نے سجدے سے سر اٹھایا میں نے کاغذ کا ٹکڑا لیا تیسری لائن پڑھنے لگا تو اس میں لکھا تھا کہ اگر تو نہ توبہ کرنی ہے تو دنیا کی چاہت کے لیے حرام کام کرتا تھا دنیا کی چاہت کے لیے تُو نے برے کاموں کی طرف قدم بھایا تھا ارو سن تُو نے کاغذ کرنی ہے مان اللہ کی بارگاہ میں جو مانے گا مل جائے گا پیری بیٹی میرا پسیرہ دے کے دعا کرے پیری بیٹی کو اللہ شفا دے گے تو مدینے والے کا صدقہ دے کے مانے گا تو کیا نہ مل جائے گا آتا ہے چھپیروں پر انہیں پیار پیچھا سا خود دیکھئے خود کرے مگتے کا پھلا ہو کون دے گا دینے تو موچا ہیے دینے والا ہے سچا ہمارا سجدے میں گر گیا پھر انہوں نے مانگنا شروع کر دیا آخری سجدے میں گر گیا اور انہوں نے مانگنا شروع کر دیا ہائے ہائے یار مانگنے کا انداز جدہ گانا ہے اس کا مانگنے کا انداز نرالا ہے سجدے میں گر کے روتا جا رہا ہے اب تم کہو گے کہ اب کیا مانگ رہا تھا حضرت ذرا ہمیں بتا دو اجازت ہو تو بتا دوں کیا مانگ رہا تھا اب دل کی دنیا ہی بدل گئی ہے اب کیا مانگ رہا تھا جب دل کی دنیا بدلی جب دنیا دار تھا تو دنیا مانگتا تھا دنیا دار تھا تو دنیا کی چیزوں پر دل کھو بیٹھا تھا لیکن اب جب دنیا نکل گئی تو اب کیا مانگ رہا ہے تو سجدے میں گد کے مانگ رہا تھا میں نے کہا آج کے جیسے میں آنے والے مجھ سے بھی نہ پوچھئے کیا مانگ رہا ہے اور کیسے مانگ رہا ہے اگر پوچھنا ہے تو پھر نبی کے خلام بے دمشہ دارسی سے پوچھ وہ بتائیں گے کیا مانگ رہا تھا پوچھو کیا مانگ رہا تھا تو بے دمشہ دارسی کی روح مکاری پھگی یہ جھونتا جا رہا تھا کہتا جا رہا تھا اتنا کو کرن کرنا او چشم کریمانا جب جان لگو پر ہو تم سامنے آ جانا دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانا محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانا محشر میں بھی کہہ دینا زور سے بولو یہ ہے میرا زور سے بولو یہ ہے میرا میں ہے مرہ دیبانہ کیا بات ہو محشر میں میں شکر کیے جاؤں وہ حس کے کہے جائے دیوانہ ہے دیوانہ نعرہ تقبیر نعرہ رسالت شب بارات کانفرنس مفتی گلفارم صاحب کلارہ پوری نعرہ تقبیر مسلک آلہ حضرت ہائے 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 کیا بات ہو محشر میں میں شکر کیے جاؤں وہ حس کے کہے جائیں دیوانہ ہے دیوانہ دیوانہ ہے دیوانہ ایک اور عاشق جب بولا اسی مفہوم کو اٹھا کے بولا تو کہتا ہے کہ میدانِ میشر میں نبی نے اگر دامن میں چھپا لیا تو میدانِ میشر میں عذاب کے فرشتوں سے بچ جاؤں گا اس عاشق کا نام اللہ ماہ حسن ہے آلہ حضرت کے مجلے بھائی کہتے ہیں ڈھونڈا ہی کریں صدرِ قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے درم میں چھپا ہو دلدرد سے دسمی کی ترہے لوپ رہا ہو سینی پر تسلی کو تیرا ہاتھ رہا ہو اللہ آپ کو سلامت رکھے ایسے رنگ میں رنگ جاؤ کہ تمہیں نہ شرابی اپنے رنگ میں رنگ سکے نہ جواری اپنے رنگ میں رنگ سکے اور جوا تو اتنا برا فیل ہے اتنا برا فیل ہے میں نے اپنی لائف میں آج تک نہ سنا کہ جوا کھیل کے وہ امیر ہو گیا یہ تو سنا جوا کھیلہ گھر بگ گیا جوا کھیلہ مکان بگ گیا جوا کھیلہ پلائٹ بگ گیا جوا کھیلہ بیوی کا زیر یہ تو میں سنتا چلا آیا ہوں یہ میں نے نہیں سنا کہ صاحب جوا کھیلہ وہ بن گیا اچھا جوا میں دس لوگ کھیلتے ہیں ٹھیک ہے تو کچھ ہارتے ہیں کچھ جیتے ہیں جو ہار رہے ہیں وہ برباد ہوئے ہیں جیتنے والوں کو تو آباد ہونا چاہیے کہ نہیں چاہیے مگر یہ اللہ کی جواری پر لعنت ہے جو جیتے ہو بھی برباد جو ہارا ہو بھی برباد کوئی تو جیتتا ہوگا یار سبھی تو بھی نہ ہارتے ہیں لیکن جیتنے والا بھی برباد اور برباد یہ اتنی بڑی تباہی ہے ایسی تباہی اور جوا کے وہ نئے نئے طریقے ہیں اب تو موائل پہ جوپی لوڈو پہ کھیلو موائل کھولو دیکھ کچھ رہے ہیں وہ آ جاتا جوپی ڈاؤنلوڈ کرو اس پر کھیلو مدھ رہے ہیں آپ ہاں جوا ہے ڈراملیبن کی ٹیم بناو کھیلو جوا ہے بات سمجھواری ہے نہیں بڑی بڑی لوٹری بازی ہیں جنہیں کیا کیا ڈرامے چلنے اللہ جانے پلتے سیدھے جنہیں کیا کیا معاملے چل رہے ہیں اپنے علماء سے پوچھ لو پہلے علماء اجازت دیں تب اس کام کو کرو اور کوئی نیا ایسا کام آرہا بزنس کے نام تو علماء منہ کریں تو اس میں نہ جاؤ ہم نے آج تک فائد نہیں دیکھئے بچوں درہ چھپ جاؤ کمپنیاں بھاگ گئیں لوگ پٹھ ہو گئے سارے لوگ گل ہو گئے لوگوں کان کھول کے سنو میں نے تقریر کے شروع میں کہا تھا تیرے نصیبے کا تجھے مل کے رہے گا کوئی مائی کلال ہوک نہیں سکتا تیرے نصیبے کا تجھے مل کے رہے گا اللہ نے قرآن میں فرمایا غم نہ کرو رنج نہ کرو وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوُنْ کامیاب تم ہو تم کامیابی چاہتے ہو نا اللہ نے کہہ دیا تم کامیاب ہو مگر اللہ نے چھوٹی سے ایک شرط لگائی وہ کیا ہے اِنْكُمْ تُمْ مُؤْمِنِينَ شرط یہ ہے کہ مومن کامل ہو جاؤ پختہ ایمان والے ہو جاؤ سچے ہو جاؤ مضبوطی سے مصطفیٰ کی شریعت کا دامن تھام لو اللہ گرنٹی دیتا ہے تم کامیاب ہو کامیابی لوگو بزاروں میں نہیں ملے گی کامیابی تمہیں جھوٹ میں نہیں ملے گی کامیابی تمہیں ایمان میں ملے گی کہنے سننے میں کوئی خطا ہوئی یا توبہ کرتا ہوں میرا مولا معاف فرمائے سارے لوگ کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرشیل اللہ السلام زندہ بات وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا